وہ جس کے چار بچے ہوں اور بھوکے ہوں آٹھ پہروں سے بتاؤ اہل دانش وہ گندم لے یا تختی لے خدا رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں تو کیوں پریشان رہتا ہے ہیرے موتی کے چکر میں اڑ جا آسمان میں یا لگا ہوتا سمندر میں تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برہ وقت ہی نہیں آئے گا انسان کہتا ہے پیسے آئیں تو میں کچھ کر کے دکھاؤں اور پیسہ کہتا ہے تو کچھ کر کے دکھائے تو میں آؤں بھرے بزار سے اکثر خالی لوٹ آتا ہوں کبھی خویش نہیں ہوتی کبھی پیسے نہیں ہوتے درخت لگانے کا صحیح وقت بیس سال پہلے تھا اور دوسرا اچھا وقت آج اور ابھی اسی لمحے ہے جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اکل بھی انہی کے پاس ہے جو نزدیک ہیں ان کو خوش رکھو جو دور ہیں وہ خود ہی آ جائیں گے غربت کی وجہ سے باپ کا علاج نہ ہو سکا اور وہ مر گیا تین دن تک گھر میں پروسیوں اور عزیزو اکارب نے کھانا پہنچایا اس کے بعد گھر میں پھر فاکے شروع ہو گئے اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھائی بیمار ہو گیا تو بچی نے ماں سے پوچھا بھائی کب مرے گا ماں تڑپ گئی اور بیٹی سے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو تو بچی نے جواب دیا امی بھائی مرے گا تو کھانا ملے گا مردوں کی قبروں پر خرچ کرنے کی بجائے زندہ لاشوں پر خرچ کرو روز سوچ کر برستے ہیں میرے لوو آنسو اے میرے ناپاک حکمرانو کہ آج ایک اور شام بھی گزر گئی ہے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے رات کے پہلے حصے میں اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچو اور دوسرے حصے میں دوسروں کی غلطیوں کو سبر کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد اچھی زندگی بسر کریں تو ان کو بھوک اور سردی برداشت کرنے دو اکل مند کے ساتھ ایک مرتبہ گفتگو ایک ماہ کتابیں پڑھنے کے برابر ہوتی ہے پیاس لگنے سے پہلے کواں کھود لو جمہوریت تب ہوتی ہے جب ملکیت رکھنے والے لوگ مفلس و قلاش حکومت کرنے والے ہوئے جب ہوا بدلتی ہے تو کچھ لوگ گھرو میں چھپ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوا سے بجلی پیدا کرتے ہیں غور سے سننا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ غور سے بات بیان کرنا اور غور سے سننا بہترین گفتگو کے لیے نہیت ضروری ہے حقیقی علم یہ ہے کہ تمہیں دوسرے کے علم کی حد ملوم ہو جائے ان دو جملوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے اس جملے کی وجہ سے مسلمانوں کے دس ملک تباہ ہو گئے حالکہ اسلام امن کے محول میں امن کا درست دیتا ہے جبکہ دشمن بھی امن چاہتا ہو اگر دشمن امن نہ چاہتا ہو تو اسلام دفاع غیرت اور جہاد کا درست دیتا ہے پردہ دل کا ہوتا ہے اس جملے کی وجہ سے آدھی سے زیادہ انسانیت ننگی ہو گئی ہے کیونکہ نظر کو غلط چیز دیکھنے سے نہ بچایا جائے تو دل بھی خراب اور گندہ ہو جاتا ہے اور آدمی بے حیاب بن جاتا ہے ایک ہزار سپائی دھوننا آسان ہے لیکن ایک اچھا کمانڈر ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر تم ہمیشہ دوسروں کو دوگے تو ہمیشہ تمہارے پاس دینے کیلئے ہوگا بہت زیادہ بولنا اور کچھ فیدہ نہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پکڑنے کیلئے درخت پر چڑنا اگر تم اندر سے مضبوط ہو تو تمام مشکل چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور اگر تم کمزور ہو تو تمام آسان چیزیں بھی مشکل بن جائیں گی ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو ہفتے میں ایک بار بتخک کا گوشت کھا لیا کرو غریب کا بچہ روٹی چورا کے چور ہو گیا اور لوگ ملک کھا گئے قانون لکھتے لکھتے جیسے ملک کھا گیا